اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منع کی طرف پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اے ابو عبدالرحمن کیا ہم تیرا نکاح ایک ایسی جوان لڑکی سے نہ کر دیں جو تجھے تیری گذری ہوئی عمر میں سے کچھ یاد دلا دے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح آنکھوں کو بہت زیادہ نیچے رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے رکھنا اس کے لئے خصی نامرد ہونا ہے عثمان بن عبی شعباہ جریر عمش ابراہیم حضرت القماح سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ منع کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت عبداللہ کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے فرمایا اے ابو عبدالرحمن ادھر آؤ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں حضرت عبداللہ کو علہدہ لے گئے تو جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کو کوئی خاص خام نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اے علقامہ تم بھی آ جاؤ سو میں بھی آ گیا تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا اے ابو عبدالرحمن کیا ہم تیرا نکاح نوجوان کمواری لڑکی سے نہ کرا دیں تاکہ گزرے ہوئے زمانے کی یاد پھر تازہ ہو جائے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا اگر آپ یہ کہتے ہیں آگے حدیث ابو معاویہ کی حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش عمارہ بن عمیر عبدالرحمن بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو بہت زیادہ نیچہ رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے رکھنا یہ اس کے لئے خصی ہونے کے مترادف ہیں عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش عماراہ بن عمیر عبد الرحمن بن یزید القماہ اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان دنوں میں نوجوان تھا پھر اسی طرح حدیث آپ نے میری وجہ سے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو معاویہ کی حدیث ہی کی طرح ہے اور زیادتی یہ ہے کہ میں نے بغیر تاخیر کے شادی کر لی عبداللہ بن سعید اشج وقیع عمش عماراہ بن عمیر عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں قوم میں سے نوجوان تھا باقی حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں فلم البس حتی تزوجتو ذکر نہیں کیا ابو بکر بن نافع بحض حماد بن سلمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ اصحاب النبی رضوان اللہ تعالی عنہوں میں سے ایک جماعت نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو اعمال کے بارے میں سوال کیا تو ان میں سے بعض نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا اور بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور بعض نے کہا کہ میں بستر پر نیند نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس اس طرح گفتگو کی ہے حالانکہ میں نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جس نے میری سنت سے آراز کیا وہ مجھ سے نہیں میرے طریقے پر نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن مبارک ابو قریب محمد بن علا معمر زہری سعید بن مسیب حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مزعون پر مجرد رہنے کو رد کیا اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم ابن سعد شہاب زہری حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعد کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مزعون کے مجرد رہنے کو رد فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت دیتے تو ہم خصی ہو جاتے محمد بن رافع حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مزعون نے مجرد یعنی غیر شادی شدہ رہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے عمر بن علی عبدالعلا حشام بن عبی عبداللہ عبی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ اس وقت خال کو رنگ دے رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاجت پوری فرمائی پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو فرمایا کہ عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں پیٹھ پھیرتی ہے پس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے زہیر بن حرب عبد السمد بن عبد الوارس ابن عبدالعالیہ ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا پھر اسی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ خال کو دباغت دے رہی تھی اور نہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ شیطانی صورت میں جاتی ہے سلمہ بن شبیب حسن بن عائن معقل عبی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں واقع ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف ارادہ کرے اور اس سے صحبت کرے کیونکہ یہ اس کے دل کے میلان کو دور کرنے والا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی وقیع ابن بشر اسماعیل قیس حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تھیں ہم نے عرض کیا کیا ہم خصی نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا پھر ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے بدلے مقررہ مدت تک کے لیے نکاح کر لیں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور نہ حد سے تجاوز کرو بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا عثمان بن ابی شہباہ جریر اسماعیل بن ابی خالد اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ پھر انہوں نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع اسماعیل یہ حدیث ان اسناد سے بھی مروی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نوجوان تھے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خسی نہ ہو جائیں ہم جہاد کرتے تھے نہیں کہا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن دینار حسن بن محمد حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نکاہ متعاہ کی اجازت دی ہے امیہ بن بستام عیشی یزید ابن زریع روح ابن قاسم عمرو بن دینار حسن بن محمد سلمہ بن اقوع حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں نکاہ متعاہ کی اجازت دی حسن حلوانی عبدالرزاق ابن جریج حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لئے تشریف لائے تو ہم ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے لوگوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا پھر لوگوں نے متعاہ کا ذکر کیا آپ نے کہا جی ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانہ میں متعاہ کیا تھا محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مٹھی خجور یا ایک مٹھی آٹے کے عوض مقررہ دنوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں متعاہ کر لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن حریس کے واقعہ کی وجہ سے متعاہ سے منع فرما دیا حامد بن عمر بکراوی عبدالواحد ابن زیاد عاصم حضرت ابو نظرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیٹھا تھا ایک آنے والا آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دونوں متعاہ حج و نکاح میں اختلاف ہو گیا ہے سو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم ان دونوں متعاہ حج و نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ان سے منع کر دیا تو اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں لوٹایا نہیں کیا ابو بکر بن ابی شہباہ یونس بن محمد عبدالواحد بن زیاد ابو عمیس حضرت عیاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزواہ اوتاس فتح مکہ کے سال تین دن تک متعاہ کرنے کی اجازت دی پھر منع فرما دیا قطعباہ بن سعید لیس حضرت ربیع بن سبراہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکاح متعاہ کی اجازت دے دی تو میں اور ایک آدمی بنی عامر کی ایک عورت کی طرف چلے جو نوجوان اور لمبی گردن والی تھی ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا تم مجھے کیا عطا کروگے میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی اور میں اس سے زیادہ نوجوان تھا پس اس عورت نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے پسند کیا پھر اس نے کہا تو اور تیری چادر مجھے کافی ہے پس میں اس کے ساتھ تین دن تک ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ جس کے پاس مقررہ مدت نکاح والی عورتیں ہوں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو چاہیے کہ وہ انہیں آزاد کر دے ابو کامل فزیل ابن حسین جہدری بشر ابن مفضل عمارہ بن عزیہ حضرت ربیع بن سبراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزواہ فتح مقاہ میں شرکت کی انہوں نے کہا پس ہم نے مقاہ میں پندرہ دن یعنی دن رات تیس قیام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکاہ متعاہ کی اجازت دی پس میں اور میری قوم میں سے ایک آدمی نکلے اور میں خوبصورتی میں اس پر فضیلت کا حامل تھا اور وہ بدصورتی کے قریب تھا اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک چادر نئی اور عمداہ تھی جب ہم مقاہ کے نیچے یا اونچے علاقے میں آئے تو ہمیں ایک عورت ملی جو کہ باکراہ نوجوان اور لمبی گردن والی تھی ہم نے اس سے کہا کیا تو ہم میں سے کسی ایک سے نکاح متعاہ کر سکتی ہے اس نے کہا تم دونوں کیا بدل دوگے ہر ایک نے چادر پھیلائی پس اس نے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اسے دیکھتا تھا اس کے میلان تباہ کے جانچنے کے لیے اس نے کہا یہ چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور عمداہ ہے اس عورت نے دو یا تین مرتبہ کہا کہ اس چادر میں کوئی حرج نہیں پھر میں نے اس سے نکاح متعاہ کیا اور میں اس کے پاس سے اس وقت تک نہ آیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرے لئے حرام نہ کر دیا احمد بن سخر دارمی ساتھ فتح مکہ کے سال نکلے باقی حدیث بشر کی طرح ہی ذکر کی ہے اور اضافہ یہ ہے کہ اس عورت نے کہا یہ درست ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھی نے کہا یہ چادر پرانی اور گئی گزری ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبدالعزیز ابن عمر حضرت ربیع بن سبراہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متعاہ کی اجازت دی تھی اور تحقیق اللہ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے پس جس کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہو تو اسے آزاد کر دے اور ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے نہ لے ابو بکر بن ابی شعباہ عبدالعزیز بن عمر اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے اس میں یہ ہے راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکن اور بابِ کعباہ کے درمیان کھڑے ہوئے یہ ارشاد فرماتے دیکھا ابن نمیر کی حدیث کی طرح اسحاق بن ابراہیم یہیہ بن آدم ابراہیم بن سعد حضرت عبد المالک بن ربیع بن سبراہ جہنی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فتح مکہ کے سال مکہ میں داخلہ کے وقت نکاح متعاہ کی اجازت دی پھر ہم مکہ سے نکلے ہی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا کہ یحیاء بن یحیاء عبد العزیز بن ربیع ابن سبراہ بن معبد حضرت عبی ربیع بن سبراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتح مکہ کے سال عورتوں سے نکاح متعاہ کی اجازت دی راوی کہتے ہیں پس میں اور میرا ایک ساتھی بنی سلیم سے نکلے یہاں تک کہ ہم نے بنی عامر کی ایک عورت کو پایا جو کہ نوجوان اور لمبی گردن والی معلوم ہوتی تھی ہم نے اسے نکاح متعاہ کا پیغام دیا اور اس کے سامنے ہم نے اپنی اپنی دو چادریں پیش کی پس اس نے مجھے دیکھنا شروع کیا کیونکہ میں اپنے ساتھی سے زیادہ خوبصورت تھا اور میرے ساتھی کی چادر کو دیکھا جو کہ میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی تھوڑی دیر تک اس نے سوچا پھر مجھے میرے ساتھی سے پسند کر لیا پس وہ میرے ساتھ تین دن تک رہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو ان کے چھوڑنے کا حکم دے دیا عمرو ناقد ابن نومیر سفیان بن عیناہ زہری حضرت ربیع بن سبراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعاہ سے منع فرمایا ابو بکر بن عبی شہباہ ابن علیہ معمر زہری حضرت ربیع بن سبراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عورتوں کے ساتھ نکاح متعاہ سے منع فرمایا حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد صالح ابن شہاب حضرت ربیع بن سبراہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانناہ میں عورتوں کے ساتھ نکاح متعاہ سے منع فرمایا اور ان کے والد یعنی سبراہ دو سرخ چادروں کے بدلاہ میں نکاح متعاہ کرتے تھے حرملاہ بن یاہیہ ابن واہب یونس ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں قیام کیا تو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے جیسا کہ وہ بنائی سے نابینا ہیں کہ وہ متعاہ کا فتوہ دیتے ہیں اتنے میں ایک آدمی نے انہیں پکارا اور کہا کہ تم کم علم اور نادان ہو میری عمر کی قسم امام المتقین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں متعاہ کیا جاتا تھا تو ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اپنے آپ پر تجربہ کر لو اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا عمل کیا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ وہ ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اس سے آ کر متعاہ کے بارے میں فتوہ طلب کیا تو اس نے اسے اس کی اجازت دے دی تو اس سے ابن عبی عمرہ انساری نے کہا ٹھہر جا انہوں نے کہا کیا بات ہے حالانکہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہمیں ایسا کیا گیا ابن عبی عمرہ نے فرمایا کہ یہ رخصت ابتدائے اسلام میں مزدر آدمی کے لئے تھی مردار اور خون اور حنزیر کے گوشت کی طرح پھر اللہ نے دین کو مضبوط کر دیا اور متعاہ سے منعہ کر دیا ابن شہاب نے کہا مجھے ربیع بن سبراہ جہنی نے خبر دی ہے اس کے باپ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں متعاہ کیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متعاہ سے منعہ فرما دیا ابن شہاب نے کہا کہ میں نے ربیع بن سبراہ کی یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کرتے سنا اس حال میں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا سلمہ بن شبیب حسن بن عائین معقل ابن ابی عبلاہ عمر بن عبدالعزیز حضرت ربیع بن سبراہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعاہ سے ممانعت فرمائی اور فرمایا آگاہ رہو یہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک حرام ہے اور جس نے کوئی چیز دی ہو تو اسے واپس نہ لے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب عبداللہ حسن محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوا خیبر کے دن عورتوں سے نکاح متعاہ کرنے سے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا عبداللہ بن محمد بن اسماء زبعی جوویریہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک آدمی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو ایک بھٹکا ہوا آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعاہ سے منع فرمایا باقی حدیث یحییٰ بن مالک کی حدیث کی طرح ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر زہیر بن حرب ابن عییناہ زہیر سفیان ابن عییناہ زہری حسن عبداللہ محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزواہ خیبر کے دن نکاح متعاہ اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا محمد بن عبداللہ بن نمیر عبید اللہ ابن شہاب حسن عبداللہ محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عورتوں کے متعاہ میں نرمی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ٹھہر جاؤ اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے غزواہ خیبر کے دن منع فرمایا اور پالتو گدھوں کے گوشت سے بھی ابو طاہر حرم اللہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب حسن عبداللہ حضرت محمد بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزواہ خیبر کے دن عورتوں سے نکاح متعاہ کرنے اور گھریلو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا عبداللہ بن مسلمہ قعن ابی مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھتی جی اور اس کی پھوپی اور بھانجی اور اس کی خالاہ کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا محمد بن رمح ابن مہاجر لیس یزید بن ابی حبیب قراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عورتوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا حتیجی اور اس کی پھوپی اور بھانجی اور اس کی خالاہ کو عبداللہ بن مسلم بن کعنب عبد رحمان بن عبد العزیز ابن مسلم امام بن سحل بن حنیف ابن شہاب قبیص بن زعیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ پھوپی کا نکاح بھائی کی بیٹی پر اور بہن کی بیٹی پر خالاہ کا نکاح نہ کیا جائے حرم اللہ بن یاہی ابن وحب یونس ابن شہاب قبیصہ بن زعیب قعبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی بھتیجی اور فپی اور خالاہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرے ابن شہاب نے کہا کہ ہم اس عورت کے والد کی خالاہ اور فپی کو اسی مقام میں خیال کرتے ہیں ابو معن رقاشی خالد بن حارس حشام یہیہ ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا نکاح اس کی خالاہ یا اس کی پھوپی پر نہ کیا جائے اسحاق اسحاق منصور عبید اللہ بن موسی شیبان یہیہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ حشام محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دے اور نہ بھاؤ کرے کوئی اپنے بھائی کے بھاؤ پر اور نہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپی اور اس کی خالاہ پر کیا جائے اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی تلاق کا سوال کرے تاکہ اس کے برطن کو اپنے لیے لوٹ لے اور چاہیے کہ نکاح کرے اور اس کو وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے مہرز اس کی پھوپی یا خالاہ پر کیا جائے یا کوئی عورت اپنی بہن کی تلاق کا سوال کرے تاکہ وہ عورت اس کا برطن اپنے لیے لوٹ لے پس بے شک اللہ اس کو رزق دینے والا ہے محمد بن مسنہ ابن بشار ابو بکر بن نافع ابن ابی عدی شعباہ عمرو بن دینار ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی عورت کا اس کی خالاہ اور پھوپی کے ساتھ ایک نکاح میں جمع کیا جائے محمد بن حاتم شباباہ ورقا عمرو بن دینار اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے یحیی بن یحیی مالک نافع نبیح بن وحب عمر بن عبید اللہ طلحا بن عمر بنت شیباہ ابن جبیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں نکاح نہ کرو اور نہ کسی کے لئے کیا جائے اور نہ پیغام نکاح دے محمد بن عبی بکر مقدمی حماد بن زید ایوب نافع حضرت نبیہ بن واہب سے روایت ہے کہ مجھے عمر بن عبید اللہ بن معمر نے مسئلہ معلوم کرنے کے لئے ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور وہ اپنے بیٹے کا نکاح شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے دیہاتی خیال کرتا ہوں کیونکہ حالت احرام میں نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ دوسرے کا ہمیں حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی خبر دی عبو غسان مسمعی عبدالععلا عبو القطاب زیاد بن یحیہ محمد بن سوا سعید مطر یعلا بن حکم نافع نبیح بن وحب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم نکاح نہ کرے اور نہ اس کا نکاح کیا جائے اور نہ وہ پیغام نکاح دے ابو ابو بکر بن ابی شیباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عییناہ زہیر سفیان بن عییناہ ایوب بن موسی نبیح بن وحب عبان بن عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا محرم نہ نکاح کرے اور نہ پیغام نکاح دے عبد المالک بن شعیب بن لیس خالد بن یزید سعید بن ابی حلال حضرت نبیح بن وحب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر نے اراد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح ایام حج میں شعباہ بن جبیر کی بیٹی سے کرے اور عبان بن عثمان ان دونوں میں امیر الحجاج تھے تو عمر بن عبید اللہ نے عبان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے طلح بن عمر کے نکاح کا اراد کیا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں تو اسے عبان نے کہا کہ میں تجھے عراقی اور عقل سے خالی جانتا ہوں میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا حالت احرام میں نکاح نہ کرے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر اسحاق حنزلی ابن عییناہ ابن نومیر سفیان عمرو بن دینار ابی شعصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حالت احرام میں نکاح کیا ابن نومیر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ میں نے یہ حدیث زہری سے بیان کی تو اس نے کہا مجھے یزید بن عسم رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ نکاح احرام کھولنے کے بعد کیا یحیی بن یحیی داوود بن عبد و رحمان عمرو بن دینار جابر بن زید عبی شعصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ابو بکر بن ابی شعباہ یحیی بن آدم جریر ابن حازم ابو فراراہ حضرت یزید بن عسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے نکاح احرام کھولنے کے بعد کیا اور کہتے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالاہ تھی قطعباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع خریدنا یا بیچنا پر بیع نہ کرے اور نہ کوئی دوسرے آدمی کے نکاح کے پیغام پر پیغام نکاح نہ دے زہیر زہیر حرب محمد بن مسنہ یحیی قطان زہیر یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر پیع نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اس کی اجازت کے بغیر پیغام نکاح دے ابو بکر بن ابی شہباح علی بن مسحر اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے ابو کامل حماد ایوب نافع ایک سند اور اسی حدیث مبارکاہ کی ذکر کی ہے عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن ابی عمر زہیر سفیان بن عییناہ شعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع فرمایا کہ شہری آدمی دہاتی کا مال بیچے یا بغیر ارادہ خریداری مال کی قیمت بڑھائے یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے یا اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی تلاق کا سوال کرے اس لیے تاکہ اندیلے اپنے لیے جو اس کے برتن یا رکابی میں ہے عمرو نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرے حرملاح بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا خریدنے کے ارادہ کے بغیر چیز کی قیمت نہ بڑھانا اور نہ بیچے شہری دہاتی کامال اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی تلاق کا سوال کرے تاکہ وہ انڈیل لے اپنے لیے وہ جو اس کے برطن میں ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ عبد العلا محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے البتہ معمر کی حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر زیادتی نہ کرے یحیی بن ایوب قطعبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابن ایوب اسماعیل علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے بولی پر بولی نہ لگائے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے احمد بن ابراہیم عبد السمد شعب علی سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح روایت کی ہے محمد بن مسنہ عبد السمد شعب آمش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے حدیث مبارکاہ روایت کرتے ہیں اس میں یہ ہے اپنے بھائی کے بھاؤ اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر ابو طاہر عبداللہ بن وحب لیس یزید بن ابی حبیب عبد الرحمن بن شیمہ ساہ اقباہ بن عامر حضرت عبد الرحمن بن شیمہ ساہ سے روایت ہے اس نے اقباہ بن عامر سے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بےع پر خریداری کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر کے دے گا اور ان کے درمیان مہر مقرر نہ کیا جائے دونوں عورتوں کو ایک دوسری کا مہر تصور کیا جائے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں عبید اللہ کی حدیث میں یہ ہے کہ میں نے نافع سے کہا شگار کیا ہے یحیی بن یحیی حماد بن زید عبد الرحمن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شگار سے منع کیا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نکاح شگار نہیں ہے بغیر مہر مقرر کیے وٹاہ سٹاہ کرنا ابو بکر بن ابی شیباہ ابن نومیر ابو اسامہ عبید اللہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شگار سے منع فرمایا اور ابن نومیر نے یہ اضافہ پیان کیا ہے شگار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا یا تو اپنی بہن کا نکاح مجھے کر دے اور میں اپنی بہن کا نکاح تجھے کر دوں گا ابو قریب عبداح عبید اللہ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن ابن نومیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج اسحاق بن ابراہیم ابن جریج محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح چگار سے منع فرمایا ہے یحیی بن عیوب حشیم ابن نومیر وقیع ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر محمد بن مسنہ یحیی بن قطان عبد الحمید بن جعفر یزید بن ابی حبیب مرسد عبداللہ حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا کرنے کے اعتبار سے سب سے حقدار وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے اور ابن مسنہ کی روایت میں شروط کا لفظ ہے عبید عبید اللہ بن عمر میسرا خالد بن حارس ہشام یحییٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نکاحی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ باکراہ کا نکاح کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم حجاج بن ابی عثمان ابراہیم بن موسی عیسی یونس حسین بن محمد شیبان رافع عبدالرزاق معمر عبداللہ بن عبدالرحمن یحییہ معاویہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن عدریس ابن جریج اسحاق بن ابراہیم محمد بن رافع عبدالرزاق ابن رافع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس لڑکی کے بارے میں سوال کیا جس کے گھر والے اس کا نکاح کرتے ہیں کیا اس سے اجازت لی جائے گی یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا لی میں نے عرض کیا کیا وہ حیاء کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جب وہ خاموش رہے ایسے موقع پر تو یہی اس کی اجازت ہے سعید بن منصور قطعب باہ بن سعید مالک یحیاء بن یحیاء عبداللہ بن فضل نافع بطن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا بیواہ عورت اپنے ولی سے زیادہ نفس کی حق دار ہے اور نوجوان کمواری سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے قطعباہ بن سعید سفیان زیاد بن سعد عبداللہ بن فزل نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی شدہ عورت اپنے آپ کی اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے اور باقراہ عورت سے اجازت لی جائے گی اور اس کا سکوت اس کی اجازت ہے ابن ابی عمر سفیان ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور کہا شادی شدہ عورت اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے اور باقراہ نوجوان عورت سے اس کے نفس کے بارے میں اس کا باپ اجازت طلب کرے گا اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے اور کبھی فرمایا اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے ابو قریب محمد بن علا ابو اسامہ ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ ہشام حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر چھے سال تھی اور مجھ سے زفاف کیا تو میں نو سال کی تھی فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو مجھے ایک ماہ تک بخار رہا اور میرے بال کانوں تک ہو گئے جھڑ گئے پس میرے پاس ام رومان آئیں تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے پر تھی انہوں نے مجھے پکارا میں ان کے پاس آئی اس حال میں کہ میں اس کا اپنے بارے میں ارادہ نہیں جانتی تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دروازہ پر لا کھڑا کیا اور میں سانس پھولنے کی وجہ سے ہاہ ہاہ کر رہی تھی یہاں تک کہ میرا سانس پھولنا بند ہو گیا تو مجھے گھر میں داخل کیا وہاں چند انساری عورتیں موجود تھیں تو انہوں نے کہا اللہ خیر و برکت عطا کرے اور خیر و بھلائی سے حصہ عطا ہو غرض میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا انہوں نے میرا سر دھویا اور میرا سنگھار کیا اور مجھے کوئی خوف نہیں پہنچا چاہ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا مجھے ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو میں چھ سال کی لڑکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہم بستر ہوئے تو میں نو سال کی تھی عبد بن حمید عبد الرزاق معمر قرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو وہ سات سال کی لڑکی تھی اور ان سے زفاف کیا تو وہ نو سال کی لڑکی تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی یحییٰ بن یحییٰ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شیباہ ابو قریب یحییٰ اسحاق ابو معاویہ عمش حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی عمر چھ سال تھی اور ان سے صحبت کی تو ان کی عمر نو سال تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا تو ان عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب وقی سفیان بن اسماعیل بن امیہ عبداللہ بن عرواہ حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور مجھ سے صحبت بھی شوال میں کی پس کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری تھی اور حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب تصور کرتی تھی اس بات کو کہ شوال شوال میں عورتوں سے صحبت کی جائے ابن نومیر سفیان اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انحا کا فعل مذکور نہیں ابن ابی عمر سفیان یزید بن قیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس نے ایک انساری عورت سے شادی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے دیکھ کیونکہ انساری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے یحیی بن معین مروان بن معاویہ یزید بن قیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک انساری عورت سے شادی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے کیونکہ انساری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے اس نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس سے کتنے مہر پر شادی کی اس نے کہا چار اوقیاہ پر تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار اوقیاہ پر گویا کہ تم اس پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ہو جو ہمارے پاس نہیں ہے البتہ عن قریب ہم تمہیں ایک قافلہ میں بھیجیں گے تاکہ تجھے اس سے کچھ مل جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عبس کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس آدمی کو بھی اس لشکر میں روانہ کیا قطیبہ بن سعید یعقوب ابن عبد الرحمن ابی حازم سہل بن سعد قطیبہ عبد العزیز بن ابی حازم حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قباہ کرنے آئی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا جب اس عورت نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز موجود ہے اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا تم کوئی چیز پاتے ہو وہ گیا واپس آیا تو عرض کیا اللہ کی قسم نہیں میں نے کوئی چیز نہیں پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر لوہے ہی کی کوئی انگوٹھی ہو وہ گیا پھر واپس آیا تو عرض کی نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے صرف میری یہی تہبند ہے سہل نے کہا اس کے پاس چادر بھی نہ تھی اور کہا میں اسے آدھا چادر سے دے سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے ازار کا کیا کرے گی اگر تو اسے پہن لے گا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور اس نے اگر پہنا تو تجھ پر کچھ نہ ہوگا وہ آدمی کافی دیر تک بیٹھا رہا پھر کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو حکم دیا اور اسے بلایا گیا جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے قرآن کریم آتا ہے اس نے کہا مجھے پلا فلا صورتیں یاد ہیں اور کئی صورتوں کو شمار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہیں زبانی پڑھ سکتا ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا میں نے اس عورت کو اس قرآن کی تعلیم کے عوض جو تجھے یاد ہے تیری ملکیت میں دے دیا یہ حدیث ابن ابی حازم کی ہے اور یعقوب کی حدیث الفاظ میں اس کے قریب قریب ہے خلف بن ہشام حماد بن زید زہیر بن حرب سفیان بن عیناہ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شہباہ حسین بن علی ابی حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مذکور کی مزید اصناد ذکر کی ہیں زائدہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا تو اسے قرآن سکھا دے اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن محمد یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد محمد بن عبی عمر مکی عبدالعزیز یزید محمد بن ابراہیم حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے لیے مہر باراہ اوقیاہ اور نش تھا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا تو جانتا ہے کہ نش کیا ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا نصف اوقیاہ اور یہ پانچ سو درہم تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے لیے یہ مہر ہوتا تھا یہیہ بن یہیہ ابو ربیع سلیمان بن داوود قطعبہ بن سعید یہیہ حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پر زردی کے نشان دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک عورت سے گھٹ لی خجور کے ہم وزن سونے پر شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے لیے مبارک کرے ولی ماہ کر چاہے ایک بکری سے ہی ہو محمد بن عبید ابو عوانہ قطع داہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خجور کی گھٹ لی کے ہم وزن سونے پر شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا ولی ماہ کر چاہے بکری ہی سے ہو اسحاق بن ابراہیم وقیع شعبہ قطع داہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے خجور کی گھٹ لی کے ہم وزن سونے کے مہر پر شادی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ولی ماہ کر چاہے ایک بکری ہی سے ہو محمد بن مسنہ ابو داوود محمد بن رافع حارون بن عبداللہ وحب بن جریر احمد بن خراش شباباہ حمید اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں اسحاق بن ابراہیم محمد بن قداماہ نظر بن شمیل شعباہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور مجھ پر شادی کی خوشی کے آثار تھے تو میں نے عرض کیا میں نے ایک انساری عورت سے شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا مہر کتنا ادا کیا میں نے عرض کیا ایک گھٹلی کے برابر اور اسحاق کی حدیث میں ہے سونے سے ابن مسنہ ابو داود شعبہ ابی حمزہ شعبہ عبدالرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے خجور کی گھٹلی کے ہم وزن سونے پر نکاح کیا محمد بن رافع وحب شعبہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے سوائے اس کے کہ عبدالرحمن بن عوف کے بیٹوں میں سے ایک آدمی نے من زہب کے الفاظ کہے ہیں زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا غزواہ لڑا ہم نے اس خیبر کے پاس ہی صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے کوچوں میں دوڑ لگانا شروع کی اور میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے لگ جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے خسک گیا تھا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی میں پہنچے تو فرمایا اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا ہے بے شک ہم جب کسی میدان میں اترتے ہیں تو اس قوم کی صباح بری ہو جاتی ہے جن کو ڈرائیا جاتا ہے ان الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل چکے تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں عبد العزیز نے کہا کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ چکا راوی کہتے ہیں ہم نے خیبر کو جبرن فتاح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دحیا حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے قیدیوں میں سے باندھی عطا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ایک باندھی لے لو انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پنت حیئی کو لے لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیاح کو صفیہ بنت حیئی بنو قریزاح اور بنو نظیر کی سردار عطا کر دی وہ آپ کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دحیاح کو باندھی کے ہمراہ بلاؤ چنانچہ وہ اسے لے کر حاضر ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا فرمایا کہ تو اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی باندھی لے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کی ثابت راوی نے کہا اے ابو حمزہ اس کا مہر کیا ہے فرمایا ان کو آزاد کرنا اور شادی کرنا ہی مہر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ ہمیں پہنچے تو اسے ام سلیم نے تیار کر کے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت عروسی صبح کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آئے اور ایک چمڑے کا دسترخوان بچھوا دیا چنانچہ بعض آدمی پنیر اور بعض خجوریں اور بعض گھی لے کر حاضر ہوئے پھر انہوں نے اس سب کو ملا کر مالیدہ حلوہ تیار کر لیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ماہ تھا ابو ربیع حماد ابن زید ثابت عبد العزیز سحیب انس قتیباہ بن سعید حامد ثابت شعی بن حبحاب ابو عواناہ محمد بن عبید ابو عثمان انس زہیر بن حرب معاز بن حشام محمد بن رافع عمر بن سعد عبد الرزاق سفیان یونس بن عبید شعیب مختلف اسناد سے دوایت ذکر کی ہے کہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوایت پیان کرتے ہیں کہ حعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا اور معاز نے اپنے باپ سے حدیث روایت کی ہے کہ حعاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ سے شادی کی اور ان کا مہر ان کی آزادی مقرر کیا یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ مترف عامر ابو برداح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کرے فرمایا اس کے لئے دوہرا عجر ہے ابو بکر بن عبی شہباہ افان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں خیبر کے دن ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا اور میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چھو جاتا تھا سورج کے طلوع ہوتے ہی ہم خیبر جا پہنچے اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو باہر نکال لیا تھا اور وہ اپنے قدال اور پھاورے اور ٹوکریاں لے کر نکلے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور لشکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کی صباح بری ہو جاتی ہے جن کو ڈرائی جاتا ہے بالآخر اللہ نے انہیں شکست دی اور حضرت دحیہ کے حصہ میں ایک خوبصورت باندھی آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کو سات باندھیوں کے بدلے میں خرید لیا پھر اسے ام سلیم کی طرف بھیجا کہ وہ اسے بنا سنوار کر تیار کر دیں اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ انہی کے گھر میں وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور یہ باندھی صفیہ بنت حویئی رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ولی ماہ میں خجور پنیر اور مکھن کا کھانا تیار کروایا زمین کو کھودا گیا گڑھوں میں چمڑے کے دسترخوان لاکر رکھے گئے اور پنیر اور مکھن لایا گیا اور لوگوں نے خوب سیر پیٹ بھر کر بھو کر کھایا اور لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی یا امِ ولد بنایا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پردہ کروائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی اور اگر انہیں پردہ نہ کروایا تو امِ ولد ہوگی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں پردہ کروایا اور وہ اونٹ کے پچھلے حصہ پر بیٹھ گئیں تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا تو ہم نے بھی اپنی سواریاں تیز کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسبع اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کیا اور معزز عورتوں سے کہنا شروع کر دیا اللہ اس یہودیہ کو دور کرے راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے تھے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ گر پڑے تھے انس کہتے ہیں کہ میں زینب کے ولی ماہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روٹی اور گوشت سے پیٹ بھر کر کھلایا اور لوگوں کو بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر اٹھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا اور دو آدمیوں نے کھانے کے بعد بیٹھ کر گفتکو شروع کر دی وہ نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے ان میں سے ایک کو سلام کیا اور فرماتے سلام علیکم اے گھر والو تم کیسے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بہت بہتر ہے جب واپس دروازہ پر پہنچے تو وہ دونوں آدمی محوے گفتگو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر لوٹ آئے وہ کھڑے ہوئے اور چلے گئے اللہ کی خسم مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی گئی کہ وہ جا چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور میں واپس آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں دروازہ کی چوکھٹ پر رکھا تو میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی لا تدخلو بیوتن نبی اللہ ان یعزانا لکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے ابو بکر بن ابی شہباہ شباباہ سلیمان ثابت انس عبداللہ بن حاشم بن حیان بہض سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تقسیم میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دہیہ کے حصہ میں آئیں اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی تعریف کرنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ قیدیوں میں ایسی عورت ہم نے نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کی طرف پیغام بھیجا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ کے مطابق اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا پھر اسے میری والدہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس کی اصلاح کر دو نہلا دھلا دو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے نکلے یہاں تک کہ اسے اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے اترے پھر ان کے لئے ایک قباح بنایا گیا پس جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زعب راہ زائد ہو وہ ہمارے پاس لے آئے کہتے ہیں کہ آدمیوں نے زائد خجوریں اور ستو لانا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے اس سے مالیدہ بنایا اور دھیر لگ گیا اور اس مالیدہ سے کھانا شروع کیا اور اپنے پہلو کی جانب آسمانی پانی کے خوز سے پانی پیتے تھے انس نے کہا صفیہ سے نکاح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ولیمہ تھا پس ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم نے مدینہ کی دیواریں دیکھیں اور ہم مدینہ کے مشتاق ہوئے تو ہم نے اپنی سواریاں دوڑائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو دوڑایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ردیف تھیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نے ٹھوکر کھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور کوئی بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا سیدہ صفیہ کی طرف نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ پر پردہ کیا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں داقل ہوئے اور ازواج رضی اللہ تعالی عنہن میں سے جو کم سن تھیں وہ سیدہ صفیہ کو دیکھنے کے لئے نکلیں اور گرنے پر انہیں ملامت کرنے لگیں محمد بن حاتم بن میمون بہز محمد بن رافع ابو نظر حاشم بن قاسم سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا ذکر کرو زید رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے اور وہ آٹے کا خمیر کر رہی تھی زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت آئی یہاں تک کہ مجھ میں ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا چنانچہ میں نے ان سے پیٹھ پھیری اور اپنی ایڑیوں پر لوٹا پھر میں نے کہا اے زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے یاد کرتے ہیں اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ آئے استخاراہ کر لوں اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ہو گئی اور قرآن نادل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بغیر اجازت آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو کہا اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا اور جب دن چڑ گیا تو لوگ کھا کر چلے گئے اور باقی لوگوں نے گھر میں ہی کھانے کے بعد گفتگو کرنا شروع کر دی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے حجرات کی طرف گئے انہیں سلام کیا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ لوگ جا چکے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور آیتِ حجاب نازل ہوئی کہتے ہیں قوم کو نصیحت کی گئی جو کرنا تھی اس آیت کے ذریعے ابن رافع نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُؤْزَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غیرَ نَازِرِينَ اِنَاهُ وَلَاكِنْ اِزَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَإِزَا تَعِنْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّا زَالِكُمْ قَانَا يُؤْزِنْ نَبِيَّةِ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّي آیت نازل ہوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں مت تاقل ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے برطنوں کو دیکھنے والے نہ ہو اللہ حق بات کہنے سے حیاء نہیں فرماتا ابو ربیع ابو کامل فزیل بن حسین قطعبہ بن سعید حماد ابن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو نوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا کسی دوسری زوجاہ کے نکاح پر کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری زباہ کی تھی محمد بن عمرو بن عباد جبلہ بن عبی رواد محمد بن بشار ابن جعفر شعباہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحارات سے نکاح پر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے زیادہ اور افضل ولیمہ نہیں کیا ثابت بنانی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ ولیمہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گوشت اور روٹی کھلائی یہاں تک کہ انہوں نے چھوڑ دیا سیر ہو کر کھایا یہیہ بن حبیب آسم بن نظر محمد بن عبدالعلا معتمر ابن حبیب معتمر بن سلیمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو صحابہ کو بلائی انہوں نے کھایا پھر باتیں کرنے بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کے لئے تیار ہوئے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھنے کا اشارہ فرما رہے تھے لیکن وہ نہ اٹھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے جو قوم میں سے اٹھے جو اٹھے آسم اور ابن عبدالعلا نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے تین آدمی بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تاکہ داخل ہوں دیکھا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ کھڑے ہوئے اور چلے گئے میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حجرہ ہمیں داخل ہوئے میں نے بھی داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ نے آیت حجاب نازل کی یا ایوہا لزین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبیا الا ان یعزن لکم الى تعامن غیر نازلین اناہو اِنَّا زَالِكُمْ کَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمًا تَكْ یعنی اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے اے تم کو اجازت دی جائے کھانے کی طرف برتن کی طرف دیکھے بغیر عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حجاب کے بارے میں میں لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہو مجھ سے پردے کے بارے میں پوچھتے تھے انف رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیے ہوئے سپاہ کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی مدینہ ہمیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دن کے بلند ہونے کے بعد کھانے کے لئے بلایا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجراہ کے دروازے پر پہنچے پھر گمان کیا کہ صحابہ جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آ گیا پس لوگ اپنی جگہوں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور میں بھی دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجراہ کے پاس پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آ گیا دو صحابہ جا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پرداح ڈال دیا اور پرداح کی آیت نازل کی گئی خطبہ بن سعید جعفر ابن سلیمان ابی عثمان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور اپنے اہل کے پاس تشریف لے گئے اور میری والدہ ام سلیم نے مالیدہ بنایا اور اسے ایک تھالی میں رکھا پھر کہا اے انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا اور کہہ یہ میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ قلیل ہدیہ ہے ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور میں نے عرض کیا میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ حقیر سا حدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری طرف سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رکھ دو پھر فرمایا جاؤ اور فلان فلان اور جو تجھے ملے اور بعض آدمیوں کے نام لیے بلا لاؤ کہتے ہیں میں نے بلایا جو مجھے ملا اور جس کا نام لیا تھا راوی کہتا ہے میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تقریباً کتنی تعداد تھی انہوں نے کہا تقریباً تین سو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے انس وہ طباق لے آؤ پس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آئے یہاں تک کہ صفاہ اور حجراہ مبارک بھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ دس دس کا حلقہ بنا لو اور چاہیے کہ وہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے انہوں نے سیر ہو کر کھایا ایک گروہ وہ نکدا تو دوسرا گروہ داخل ہوا یہاں تک کہ سب نے کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے انس کھانا اٹھا لے میں نے اٹھا لیا تو میں نہ جان سکا کہ جب میں نے دکھا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اور ان میں سے کچھ جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں باتیں کرنے بیٹھ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ اپنا موہ پھیرے بیٹھی تھیں اور ان کا چہرہ دیوار کی طرف تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں سلام کیا پھر واپس آئے جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے ہیں تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ ہیں اور دروازے کی طرف جلدی کی اور سب کے سب چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پردہ ہٹایا اور داخل ہو گئے اور میں حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے یہاں تک کہ میرے پاس تشریف لائے اور یہ آیت نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کیا لا تدخلوا بیوتا نبی الا ان یعزن لکم الى تعام غیر ناظرین انہو ولیکن اذا دعیتم فدخلوا فا اذا تعنتم فانتشیرو ولا مستعنسینا لحدیث انہا زالکم کانا یعزن نبی فاستحیی منکم واللہ لا يستحیی من الحق آخر آیت تک جعاد نے کہا انف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں میں سب سے پہلے یہ آیات میں نے سنی اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرداہ میں رہنے لگیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر ابی عثمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالیدہ کا حدیہ ایک پتھر کی تھالی میں بھیجا انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو بھی تجھے ملے اسے میری طرف سے دعوت دو پس میں نے ہر اس کو دعوت دی جو مجھے ملا پس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے وہ کھاتے جاتے اور نکلتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کھانے میں رکھا اور برکت کی دعا کی اور جو اللہ کو منظور تھا پڑھا اور میں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا جو مجھے ملا مگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی پس صحابہ نے کھایا اور سیر ہو گئے اور چلے گئے اور ان میں سے ایک جماعت باقی رہ گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کو لمبا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیاء کرتے تھے کہ انہیں کچھ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں گھر میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْزَنَ لَكُمْ فَاسْتَحْئِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْئِي مِنَ الْحَقَّ قطاداہ نے کہا کھانے کا انتظار نہ کرنے والے ہوں جب تمہیں بلایا جائے تب آؤ یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو ولی ماہ کے لئے بلایا جائے تو اسے اس کے لئے آنا چاہیے محمد بن مسنہ خالد بن حارس عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولی ماہ کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کر لے خالد نے کہا عبید اللہ اس سے شادی کی دعوت مراد لیتے ہیں ابن نومیر عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شادی کے ولی ماہ کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کو دعوت کے لیے بلایا جائے تو دعوت کے لیے آؤ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اس کا بھائی شادی ولی میں کی دعوت دے تو چاہیے کہ قبول کر لے اسحاق بن منصور عیسیٰ بن منزر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا جس کو شادی یا اسی طرح کی کسی دعوت کے لیے بلایا جائے تو چاہیے کہ قبول کرے حمید بن مسعدہ بشر بن مفضل اسمعیل بن عمیہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو دعوت کے لیے آؤ حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعوت کو قبول کرو جس کی تمہیں دعوت دی جائے راوی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ شادی اور غیر شادی کی دعوت میں تشریف لاتے تھے اور روزہ کی حالت میں بھی تشریف لاتے حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب عمر بن محمد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بکری کے کھر کی دعوت کے لیے بھی بلایا جائے تو قبول کرو محمد بن مسنہ عبدالرحمن بن مہدی محمد بن عبداللہ بن نومیر سفیان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کر لے پس اگر چاہے تو کھا لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے لیکن ابن مسنہ نے اللہ تعامن کا ذکر نہیں کیا ابن نومیر ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر ان اسناد سے بھی حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ حفظ بن غیاس حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کر لے پس اگر روزہ دار ہو تو دعا کرے اور اگر افطار کرنے والا ہو تو کھا لے یحیی بن یحیی ابن شعب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے تھے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے اور جو دعوت کو نہ آیا تو تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ابن ابی عمر سفیان ابو بکر حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زہری سے کہا اے ابو بکر یہ حدیث کیسے ہے کہ کھانوں میں سے برا کھانا امیروں کا ہے تو وہ ہنس پڑے اور کہا کہ امیروں کا کھانا برا نہیں ہے سفیان نے کہا کہ میرے والد امیر تھے اور مجھے اس حدیث نے گھبراہٹ میں ڈال دیا جب سے میں نے اسے سنا میں نے زہری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن آرج نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کھانوں میں سے برا کھانا ولی ماہ کا کھانا ہے پھر مالک کی حدیث کی طرح ذکر کیا محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر سعید بن مسیب آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ برا کھانا ولی ماہ کا کھانا ہے باقی مالک کی حدیث کی طرح بیان کیا ابن ابی عمر سفیان ابو زناد آرج ابو حریرہ اس سند سے بھی یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے ابن ابی عمر سفیان زیاد بن سعد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرا کھانا اس ولی ماہ کا کھانا ہے جس میں آنے والے کو رکا جائے اور انکار کرنے والے کو بلایا جائے اور جو دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ابو بکر بن ابی شہباہ عمر سفیان ارواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں رفاعہ کے پاس تھی تو اس نے مجھے تلاق دے دی ہے اور تین تلاقیں اور میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ خپڑے کے کنارے کی طرح ہے نامرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تیرا ارادہ ہے کہتو رفاعہ کے پاس واپس لوٹ جائے نہیں یہاں تک کہتو اس عبد الرحمن بن زبیر کا مزاہ چکھے اور وہ تیرا مزا چکھے فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کے پاس موجود تھے اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو دروازہ پر تھے اس انتظار میں کہ اسے بھی اجازت دی جائے تو خالد نے دروازہ پر سے پکار کر کہا اے ابو بکر کیا تم نہیں سن رہے کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا آواز بلند کر رہی ہے ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رفاعہ قرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور تین طلاقیں دیں اس عورت نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے شادی کر لی پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عجز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاعہ کے نکاح میں تھی اس نے مجھے آخری طلاق تین طلاقیں دے دیں تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے نکاح کر لیا اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ نہیں سوائے کپڑے کے کنارے کے نامرد ہے اور اس نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑ کر بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کھلا کر مسکرائے پھر فرمایا شاید تو ارادہ رکھتی ہے کہ تو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس لوٹ جائے نہیں یہاں تک کہ وہ تیرا مزاہ چکھ لے اور تو اس کا مزاہ چکھ لے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو حجراہ کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی خالد نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کو پکارنا شروع کر دیا اے ابو بکر تم اس عورت کو ڈانٹ کیوں نہیں دیتے کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گفتگو کر رہی ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رفاعہ قرازی رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس عورت سے عبد الرحمن بن زبیر نے شادی کر لی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفاعہ نے اسے آخری طلاق دے دی تین طلاقیں باقی یونس کی حدیث کی طرح ہے محمد بن علی ابو اسامہ حشام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس سے ایک آدمی نے شادی کی پھر اسے تلاق دے دی تو اس سے ایک دوسرے آدمی نے شادی کر لی اور اس نے اسے دخول سے قبل ہی تلاق دے دی کیا یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہاں تک کہ دوسرا مرد اس سے جماع کی لذت چکھ لے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن فوزیل ابو قریب ابو معاویاہ ہشام اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن مسحر عبید اللہ بن عمر قاسم بن محمد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین تلاقیں دے دی تو اس سے ایک دوسرے آدمی نے شادی کر لی پھر اس نے صحبت کرنے سے پہلے اسے تلاق دے دی اب اس کے پہلے خوابند نے اس سے شادی کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نہیں یہاں تک کہ دوسرا مرد اسی طرح جماع کی لذت چک لے جس طرح پہلے نے چکھی محمد بن عبداللہ ابن نومیر محمد بن مسنہ یحیہ ابن سعید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان اثناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے یحیہ بن یحیہ اسحاق بن ابراہیم یحیہ جریر منصور سالم قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک جب اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے تو بسم اللہ اللہ جنب نش شیطان و جنب شیطان ما رزقت نا اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور تو جو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے بچا پڑھ لے اگر میاں بیوی کے لیے اس جماع پر بچا مقدر ہے تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابن نومیر عبد بن حمید عبد الرزاق سوری منصور جریر شعباہ اس حدیث کی مختلف اسناد ذکر کی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ بعض میں بسم اللہ کا ذکر ہے اور بعض میں نہیں خطیباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شعباہ عمرو ناقد ابو بکر سفیان ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود نے کہا جب آدمی اپنی عورت کے پیچھے سے اس کے اگلے مقام میں وطی کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا تو آیت مبارکاہ نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم انہا شئتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتی کو جیسے چاہو آؤ محمد محمد رمح لیس ابن حاد ابن حازم محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ یہود نے کہا جب عورت سے اس کے پیچھے کی جانب سے اس کے اگلے حصہ ہمیں وطی کی جائے تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوگا تو آیت نساؤکم حرسن لکم فاتو حرسکم انہا شئتم نازل کی گئی خطیباہ بن سعید ابو عواناہ عبدالوارس بن عبدالسمد ایوب محمد بن مسنہ وحب بن جریر شعباہ محمد بن مسنہ عبدالرحمن سفیان عبیداللہ بن سعید حارون بن عبداللہ ابو معن وحب بن جریر نعمان بن راشد سلمان بن معبد معلہ بن عصد عبدالعزیز ابن مختار سحیل بن عبیس وعالح مختلف اسناد سے وہی حدیث مروی ہے زہری کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ شوہر اگر چاہے تو اپنی بیوی کو اوندھا لٹا کر جماع کرے اور اگر چاہے تو سیدھا لٹا کر صحبت کرے مگر جماع ایک سوراخ میں کرے یعنی آگے والے حصہ میں محمد محمد مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعب قطاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خاون کے بستر سے جدا ہو کر باوجود بلانے کے رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس خاتون پر لعنت کرتے ہیں یحیی بن حبیب خالد ابن حارس شعب نیاسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے ابن ابی عمر مروان یزید ابن کیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی غسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی آدمی جب اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ اس کے بلانے پر انکار کر دے تو آسمان والا یعنی اللہ اس عورت پر ناراض رہتا ہے رہتا جب آدمی نے اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائیا اور وہ نہ آئی اس نے اس پر ناراضگی کی حالت میں رات گزاری تو اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ مروان بن معاویہ عمر بن حمزہ عبد الرحمن بن سعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو اپنی عورت کے پاس جائے اور اس سے جمع کرے پھر اس عورت کے راز کو پھیلاتا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب ابو اسامہ عمر بن حمزہ عبدالرحمن بن سعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے پاس جائے اور اس سے جمع کرے اور پھر اس کے راز کو ظاہر کر دے ابن نمیر نے اِنَّ عَعْزَمَ کہا ہے یحییٰ بن عیوب قطیباہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل بن جعفر ربیعہ محمد بن یحییٰ بن حبان حضرت ابن محیریز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ابو سرماہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو ابو سرماہ نے ان سے پوچھا اے ابو سعید کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزواہ بنی مستلق میں شرکت کی پس ہم نے عرب کی معزز عورتوں کو قیدی بنایا اور ہم پر عورتوں سے علیہ دا رہنے کی مدت لمبی ہو گئی تھی اور ہم نے اس میں رغبت کی کہ فدیہ حاصل کریں عورتوں کے بدلے کفار سے اور یہ بھی ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان سے نفع حاصل کریں اور عزل کر لیں ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر ایسا کریں گے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم پر لازم ہے کہ تم ایسا نہ کرو عزل نہ کرو کیونکہ جس روح کے پیدا ہونے کا اللہ نے قیامت کے دن تک لکھ دیا وہ پیدا ہو کر رہے گی محمد محمد فرج محمد بن جبیر موسی بن اقباح محمد بن یحیی بن حبان ان اسناد سے بھی یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا کون ہے عبداللہ بن محمد بن اسما جویریا مالک ابن محیریز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں قیدی عورتیں ملیں اور ہم عذل کرتے تھے پھر ہم نے آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم ضرور ایسا کرتے ہو تم ضرور ایسا کرتے ہو تم ضرور ایسا کرتے ہو تاقیدن دہرایا مگر کوئی بھی زی روح جس کو قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی نصر بن علی بشر بن مفضل شعباہ انس بن سیرین معبد بن سیرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تم پر لازم ہے کہ تم عذل نہ کرو کیونکہ یہ تیش داہ معاملہ ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر یحیی بن حبیب خالد ابن حارس محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی بہض اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عذل کے بارے میں ارشاد فرمایا نہیں تم پر لازم ہے کہ تم ایسا عمل نہ کرو کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور بہض کی روایت ہے کہ شعبہ نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے ابن ابی سعید سے سنا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ابو ابو ربیع ابو کامل حماد ابن زید ایوب محمد عبد الرحمن بن بشر بن مسعود حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم پر لازم ہے کہ تم ایسا نہ کرو کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے محمد نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا قول لا علیکم نہیں کے قریب ہے محمد محمد مسننہ معاز بن معاز ابن عون محمد بن عبد رحمان بن بشر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ایک آدمی ہے اس کی بیوی دودھ پلاتی ہے وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور اس سے حمل کو نا پسند کرتا ہے اور ایک آدمی کی لونڈی اور باندی ہے وہ اس سے صحبت کرتا ہے اور نا پسند کرتا ہے کہ اسے اس سے حمل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم پر لازم ہے کہ تم یہ عمل نہ کرو ابن عون نے کہا یہ حدیث میں نے حسن سے بیان کی تو انہوں نے کہا گویا کہ دانٹ ہے حجاج بن شاعر سلیمان بن حرب حماد بن زید ابن عون محمد ابراہیم عبد الرحمن بن بشر حضرت ابن عون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں محمد کو ابراہیم کے واسطہ سے عبد الرحمن بن بشر کی حدیث ازل بیان کی تو انہوں نے کہا یقیناً یہی بیان کی عبد الرحمن بن بشر نے محمد بن مسنہ عبد العلہ حشام محمد بن معبد بن سیرین ابو سعید حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ ہم نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو عزل کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں باقی حدیث گزر چکی ہے عبید اللہ بن عمر احمد بن عبد سفیان عبید اللہ سفیان بن عیینا ابن نجیح مجاہد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا کیوں کرتا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہ کرے کیونکہ کوئی جان ایسی نہیں جو پیدا کی گئی ہو مگر اس کا خالق اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا منی مادہ خیات کے ہر قطرے سے بچہ نہیں ہوتا اور جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کوئی چیز نہیں روکتی احمد بن منزر زید بن حباب معاویہ علی بن عبی طلح ابو وداق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا میری ایک باندی ہے یہ ہماری خادمہ ہے اور ہمارا پانی لاتی ہے اور میں اس سے صحبت کرتا ہوں لیکن میں یہ نا پسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس سے عزل کر اس لیے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آ جائے گا وہ آدمی تھوڑے عرصہ کے بعد پھر آیا اور عرض کیا لونڈی کو حمل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے خبر دے دی تھی کہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ آہی جائے گا سعید بن عمر سفیان بن عیینا سعید بن حسان قروا بن عیاز حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے پاس ایک باندی ہے اور میں اس سے عزل کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں اللہ نے کچھ ارادہ فرمایا اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ آدمی پھر آیا اور عرض کیا کہ وہ ہی باندی جس کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تھا حاملہ ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ہوں حجاج بن شاعر ابو احمد سعید بن حسان ارواح بن عیاز بن عدی ابن خیار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باقی حدیث مبارکاہ سفیان کی حدیث کی طرح ہے ابو بکر بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابو بکر سفیان امرو قطع حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ نزول قرآن میں عزل کرتے تھے اسحاق نے یہ اضافہ کیا ہے سفیان نے کہا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ہوتا تو قرآن ہمیں اس سے روک دیتا سلما سلما بن شبیب حسن بن عین معقل حطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عزل کرتے تھے ابو غسان معاز ابن حشام ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عزل کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ یزید بن خمیر عبد الرحمن بن جبیر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت خیمہ کے دروازے پر لائی گئی جبکہ اس کا زمانہ ولادت بالکل قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید وہ آدمی اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے صحابہ نے عرض کیا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہو وہ کیسے اس بچہ کا وارث بن سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے یہ حلال ہی نہیں ہے اور وہ کیسے اس بچہ کو اپنا خادم بنا سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے حلال نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون محمد بن بشار ابو دابود شعباہ نیاس حدیث مبارکہ کی دوسری سند ذکر کی ہے خلف بن حشام مالک بن انس یحیی بن یحیی مالک محمد بن یحیی محمد بن عبد الرحمن بن نوف قرواہ حضرت جدامہ بنت وحب عسادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے غیلہ سے منع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا یہاں تک کہ مجھے یاد آیا کہ اہل روم و فارس ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور خلف بن جزامہ آسادیہ سے روایت کی یعنی نام کا اختلاف ہے لیکن امام مسلم فرماتے ہیں صحیح وہ ہے جو یحییہ نے کہا ہے زال کے ساتھ ناکہ دال غیر منقوطہ کے ساتھ عبید اللہ بن سعید محمد بن ابی عمر سعید بن ابی ایوب ابو اسود عرواح حضرت جدامہ بنت وحب اخت اکا شاہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی پہن سے روایت ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے میں نے غیلاح سے منع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا پس میں نے اہل روم و فارس میں دیکھا کہ ان کی اولادیں غیلاح کرتی ہیں اور ان کی اولاد کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پوشیدہ طور پر زندہ درگور کرنا ہے عبید اللہ نے اپنی حدیث میں مقری سے وَإِذَلْمَوْ اُودَاتُ سُئِلَت اضافہ ذکر کیا ہے ابو بکر بن ابی شہباه یحیی بن اسحاق یحیی بن ایوب محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرواہ حضرت جدامہ بنت وحب اسادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا باقی حدیث سعید بن ابو ایوب کی عزل اور غیلاہ کے بارے میں حدیث کی طرح ذکر کی اس میں غیلاہ کی بجائے غیال کا لفظ ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر زہیر بن حرب ابن نومیر عبداللہ بن یزید حیواہ عیاش بن عباس حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس آدمی نے عرض کیا اس عورت کے بچے یا اولاد پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نقصان دے ہوتا تو فارس و روم والوں کو نقصان ہوتا زہیر نے اپنی روایت میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو اہل روم و فارس کو اور ضرر رسان ثابت ہوتا